تو اصل میں جو وائرس ہم گیارہ مہینے روز صبح تو پیارے شام دیتے ہوں تو وہ ایک مہینے میں ایک نمتنی ختم ہونے والا اور روزے کا اصل میں تو شوال میں نظرنا چاہیے تو ہم شوال اس دے ٹیسٹ کے رمضان کیسا گزرا ہے تو شوال کے پہلے دن ہی ہم نے چوری تیز کر لی ہوتی ہم تو پوری قوم زبا کر دیتے ہیں عید کے نام کے اوپر بڑے لوگ تو بدہزمی کے چکر میں آسپیٹل بھی چلے جاتے ہیں وہ تو کھانا بھی نہ تو چلے ایک الگ چیز مگر رمضان آتے ہی جو اسپیشلی دکاندار جس طریقے سے روزے داروں کو زبا کرنے کے لیے روز صبح نکلتا ہے وہ ہے اصلی انڈیکیٹر قوم کی حالات کیا ہے کہ وہ بلیک میل کرتا ہے مسلمانوں کو پاکستانی مسلمان مسلمانوں کو بلیک میل کر رہا ہے کہ چونکہ تجھے اللہ نے روزہ فرض کر دیا تھا اب میں فائدہ اٹھاؤں گا اس کا تیری جیب کاٹوں گا کیسے نرخ بڑھا کے اور وہ علی چیزوں کے اوپر نرخ بڑھاؤں گا کہ جو مجبوراً تجھے کھانے پینے کے لیے نمک جیسے سبزی دھرکاری کجور ریگولر وہ علی اشیاء خورد و نوش جو کہ عام بندے کو مجبوراً لینی ہے اب یہ بلیک میل کرنے آگے ہیں اور اللہ اس بلیک میل کے بدلے چھوڑے گا نہیں آپ کو میں پہلے بتا دوں آپ نے مسلمان کو اللہ کے نام پہ بلیک میل کیا اب شیار ہو جائیں آپ کے ساتھ ہونے کے حوالے کیونکہ اللہ چھوڑتا نہیں لیکن جو بڑے سٹورز ہیں میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پہ تو بڑی اچھی سیل لگتی ہے رمضان میں اس چیز کی کہ لوگوں کو آسانی پہنچائی جائے جو ایسے کرنے والے ہیں تو پھر بیسے کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ لیکن بڑے بڑے سٹورز کی میں بات کر رہا ہوں لیکن چھوٹے علاقوں میں جو چھوڑی دکانے ہیں ہاں بڑے علاقوں میں جو چھوٹے علاقہ چھوٹا نہیں ہوتا انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کراچی میں بھی آپ کو چھوٹ چھوٹے بونے ملیں گے جو بڑی بڑی گاریوں سے اترتے ہوں گے اور اسلامباد نے بھی تو انہوں نے یہی بس گردنیں مار مار کے لوگوں کا ایک ایک کترہ خون کا نکال کے کس جو ایک بندے نے غریب کو ایک دفعہ بھی بلیک میل کر لیا ہونا کہ یہ تو مجبوری ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کس سے دشمنی لے لیا آپ نے غریب سے نہیں دشمنی لے لیا آپ نے اللہ سے دشمنی لے لیا تو اللہ تو ادار نہیں رکھتے دیکھنا یوم الدین کو کیا ہوتا ہے میں کوئی اور قوم نہیں جانتا جو اپنے مذہب کے نام کے اوپر اپنے ہی ہم مذہب کو بلیک میل کر جاتی ہو مسلمان اب اس حالات میں آگئے کرسماس پہ پوری دنیا یاشی کرتی ہے نہیں نہیں پوری دنیا میں غیر مسلم غیر کرسچن بھی مسلمان بھی یاشی کرتے ہیں بلکہ کہ کرسماس آگئی ان کی تو انہوں نے آسانی کرنی آسانی کرنی آسانیاں ہو گئی ہیں چیزیں سستی ہوتی ہیں نہیں بلکہ ایون اگر ہم بات کر رہے ہیں تو چاہے وہ کینیڈا ہے امریکہ ہے یہ جو غیر مسلم ممالک ہے میں دبائی سعودیہ کی بات نہیں کر رہا کیا سیل ہوتی ہے بلکل مطلب میں ابھی صحیح بتا رہو میں ابھی کھجورے لے کر آیا ہوں دبائی سے مجھے 70% آف پہ ملی ہیں 70% آف یہ کامن سنس تینگ جو پرکس کر رہے ہیں 70% آف میرا تو دل کر رہا تھا چاوال کی بوریاں اٹے کی بوریاں اٹھا لوں بلکہ 70% آف پہ لگی میں تھی چیزیں وہاں دیکھ لیں کام پھر اور انہوں نے 15 دن پہلے سے لگائی نہیں ہے ساری سیلز تاکہ رمضان سے پہلے لوگوں نے جو شاپنگ کرنی ہیں وہ کر لیں یہ جب اجتماعی لیول کے اوپر چوری ہو تو اس کو چوری دوں ڈاکا بولتے ہیں بلکل تو پھر ہم خود اسلام کے نام پہ ڈاکا ڈال رہے ہیں اور کس امیر غریب کو لوٹنے کے لیے نکل پڑا ہے الٹا حساب ہو رہا ہے ورنہ غریب امیروں کے گھر میں چوری کرتے تھے نہیں ہے تو غریب غریب کو چوری کر رہا ہے میں آرہا تھا اس سٹیج کی اوپر جب امیر غریب کو ڈاکا مارتے ہیں تو غریب بچارہ کیا کرتا ہے کونے کترے میں جب اس کو مکہ ملتا ہے چھوٹا سا دکاندار جس کی مطلب چھے بایا چار کی دکان ہے اس نے چار اگر توڑے رکھی ہیں چاول کے یا آٹے کے وہ اب چھپائے گا کہ رمضان میں میں مہنگا بچوں گا سوچیں یہ ایک ایسا معاملہ آئے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان کا اثر میں نے اس لئے کہا جو گند گیارہ مہینے ہم روز صبح تپیر شاہم کھاتے ہوں وہ رمضان میں ایسے نہیں اثر اس کا جانے والا میں اس لئے اتنا بڑا رکن سمجھتا ہوں رمضان کو اس میں بڑے بڑا بندہ بے نکاب ہو جاتا ہے اور کیسے پورے استعمائیت میں قوم کے قوم کی سطح پہ ہم بے نکاب ہوتے ہیں اور مجھے ان لوگوں پہ نہیں اتنا غصہ آتا کہ جن لوگوں نے یہ دو نمبری کرنی ہوتی ہے مجھے اس بندے پہ اس قوم پہ ان لوگوں پہ غصہ زادہ آتا ہے کہ جو اس بارے میں جانتے ہوئے بھی کوئی ریاکشن ویزیبلی ریاکشن بھی دیتا ہے ورنہ کرسیوں کے لئے دھرنے چلتے ہیں پارلیمنٹ آہوس میں اس موقع پہ نہ غریب دھرنے دیتا ہے نہ بائیکارٹ کرتا ہے نہ امیر کیونکہ ہمیں امیونٹی مل چکی بھی ہے قوم میں ہو تو اس کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے سو میں ابھی بتا رہا ہوں امی اور ابو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے بھی اگر ہم جیسے ہی ٹرین کرنے ہیں اپنے گھروں میں بچے آپ اتنے ہی ذمہ دار ہیں خدا کا واسطہ ہے ایکٹیویسٹ تیار کریں جو کہ ہاتھ سے اہنی ہاتھ تیار کریں اپنے بچوں میں لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی کہ جو دیکھتے ہی اس معاملے کو سردنش کرنے والے